بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ علم جس کا عملی زندگی میں کوئی فائدہ نہ ہو ریت کے دھیر کی طرح بیکار ہوتا ہے علم اور عمل کی آمیزش سود مند ہوتی ہے جو تلاش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے طالب چاہے چست ہو یا سست اگر اس میں طلب صادق ہے تو وہ اسے ضرور پا لے گا انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی معذوریوں کو نظر انداز کر کے خلوص سے طلب کی جستجو میں لگ جائے اور طلب کے جس قدر بھی طریقے ہوں ان کو اختیار کرے اگر آپ خود کو مادی زندگی کی جیل سے آزاد کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے نفس کے بارے میں جھوٹے احساس کو ختم کر دیں اکل مند آدمی کی یہ نشانی ہے کہ اس کے پاس مشل ہوگی اور وہ کافلے کا رہنما اور پیشوا ہوگا ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ وجود میں سب سے زیادہ سخت شے کونسی ہے آپ نے فرمایا کہ اے جان اللہ کا غصہ سب سے سخت ہے کہ اس سے دوزک بھی لرزتی ہے اس نے پوچھا کہ بتائیے اللہ کے غصے سے بچاؤ کی کیا صورت ہے انہوں نے فرمایا کہ اپنے غصے کو ترق کر دینا انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہ کے جسم بوڑے لیکن حمد جوان ہوتی ہے لوگوں کا ان سے حسد اور بغض کامل لوگوں کے کمال کی دلیل ہے اگر حسد یہ جان لیں کہ ان کے ساتھ قیامت میں کیا ہونے والا ہے تو وہ کبھی کاملین کے ساتھ برا سلوک نہ کریں انبیاء اور اولیاء اکرام کے جسموں کے اجزاء اللہ کی جنت اور دوزک کے مظہر ہیں چونکہ وہ اخلاق خداوندی حاصل کر چکے ہیں اس لئے ان کے مراتب تصور سے بالا تر ہیں جو فکر انسانی میں سما جائے وہ فانی ہے خدا نہیں ہو سکتا خدا وہی ہے جسے اقل نہ سمجھ سکے کاملین کے گستاخ کبھی جرت نہ کریں اگر یہ جان لیں کہ ان کے باطن میں کیا ہے بے وقوف لوگ مسجد کی تعظیم تو کرتے ہیں لیکن بزرگوں کے دل کی تعظیم نہیں کرتے جو کہ حقیقی مسجد اور خانہ خدا ہے اولیاء اکرام کے دل کو ستانہ قوم کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے گستاخوں کی نگاہ صرف اولیاء اکرام کے جسم پر ہے ان کے بیشے نظر نہیں اگر کسی پر خدای گریفت نہیں ہوتی تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ کبھی گریفت نہ ہوگی